سلام علیکم ناظرین براما سیر خودتر کے نیکس کیپیسورڈ میں آپ دیکھیں گے یہ شازمہ کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دائم بھائی اب تک کیوں اس لڑکی میں اٹکے ہوئے ہیں تو نازیہ کہتی ہے کہ یہ سارا کم اوپر والے کا ہے کچھ فیصلے خدا کے ہاتھ میں بھی ہوتے ہیں ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے وہیں دوسری طرف سونیا پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ پہلے میں نے زشان کی محبت کو اپنے دل میں دفنا کر صرف یہ سوچ لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری بدنامی ہو جائے لیکن شازمہ نے تو میری عزت کی دھجیاں تکڑا کے رکھ دی ہیں کے بعد شازمہ کسی لڑکی سے بات کر رہی ہوتی اور جب اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے تم کہاں جا رہی ہو تو وہ اپنی والدہ کو جواب دے دیتی ہے کہ میں تو کسی دوست سے ملنے جا رہی ہوں لیکن ریسٹورنٹ میں اسے وہاں زشان دیکھ لیتا ہے اور وہاں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر آتا ہے اور آ کر اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ میں سونیا سے شادی کے لیے تیار ہوں تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ کچھ فیصلے جسمات میں آ کر لے تو لیتے ہیں لیکن انہوں نے نبھانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن زشان رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور وہ سب لوگ سونیا کا رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو سونیا کے والد اسے کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر تمہاری ذمہ داری کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ زشان ہے اگر تم چاہو تو ہم زشان سے تمہاری شادی کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف دائم ردہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن شازما پھر سے ان دونوں کو دور کرنے کی کوشش ضرور کرے گی